لیکن دوسرا ایک بڑا سٹاک جو کہ آج نفٹی کے ٹاپ لوزر میں شمار ہے وہ ہے بجاج فنانس نمبرز آئے اور نمبرز کے بعد بروکریج ہاؤسز کے ویوز اور اس کے بعد شیئر میں تیز بک والی آٹھ پرسنٹ شیئر نیچے ہے یتن ہواہ ساتھ موجود ہے تمام ڈیٹیل کے ساتھ یتن بجاج فنانس ایک تو ویسی انڈر پرفارمنس اوپر سے نمبرز کے بعد اور پریشر کیا ریڈ کر رہے ہو آپ دیکھیں نمبرز میں کئی نہ کئی مارکٹ کو دکت آتے ہوں نظر پڑی ہے اور جس حساب سے آر بی آئے کا ایکشن بھی بہت سارے بینک اور نبی ایف سیز پہ آیا ہے کئی نہ کئی وہ اوہرینگ پورے سیکٹر پہ بھی آپ کو دکھائے پڑ رہا ہے آج کی بات کریں تو بجاج فنانس کے نتیجے انمان سے تھوڑے ڈیکلائننگ سائیڈ پہ تھے ان فاکٹ سٹی کی یہاں شہر کو لے کے تھوڑی بہت ٹارگٹ کٹس بھی دیکھنے کو ملی ہیں اب نیا ٹارگٹ جو ہے 8675 ہے اور آر بی آئے کے ایکشن کا اثر نتیجے کے انمان کے حساب سے دیکھنے کو مل رہا ہے کمپنی ایف آئے ٹوئنٹی فائی میں گائیڈنس میں کٹوٹی بھی کی ہے اور اگر ہم بات کریں تو اینا ای ایم گائیڈنس جو ہے نیٹ انٹرنس مارجنز یہاں بھی بجاج فنانس نے اپنا گائیڈنس کاٹ کے 30 سے 40 basis points lower کر دیا یعنی 0.3 to 0.4% کم اینا ایم رہ سکتے ہیں اور آپریٹنگ پرفارمنس پہ اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے ای 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 ایم گروت بھی اگر آپ دیکھیں تو کمپنی کے گائیڈنس میں تھوڑی بہت مارکٹی کے امید کے مطابق تھوڑی بہت disappointment رہی ہے 26 سے 27% کی ای 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 ایم گائیڈنس ہے اور ایف آئے ٹوئنٹی فائی اور ایف آئے ٹوئنٹی سکھ لیے ایرننگز انومان لگ بک 7% سے کاٹتا ہوا سٹی کا brokerage house دکھائی پڑا ہے جس کے بعد شیئر میں آپ ایک زبردست پریشر دیکھ رہے ہیں stock ابھی 7% نیچے days low پر trade کر رہا ہے تو سٹی کی جو کٹوٹی کی گئی ہے گائیڈنس میں جو ڈیٹیلز میں اس کا ایک impact آپ دیکھ رہے ہیں بجاج فنانس میں numbers کا weakness plus سٹی کی طرف سے report دونوں کا impact یہاں پر شکریہ ہے بہت بہت شکریہ جاتے ہیں ڈیٹیلز ہمیں شیئر کرنے کے لیے شیوانگی ماہم کیسے ریڈ کر رہا ہے بجاج فنانس کو تیز پریشر ہے اور وہ بھی اس طرح کے under performance کے بیچ میں تیز پریشر ہے سو ابھی کیا کریں جی سمجھ جی بجاج فنانس آپ نوٹس کیے ہوگے کہ ہمارا جو پریفورٹ پک نہیں رہا ہے پچھلے دو ہفتوں سے اور کہیں نہ کہیں یہاں پہ کافی والٹائل سوئنگز ہے اور سٹاک جو ہے اپنے کی ایکسپونینشل موونگ آیورج کو بھی توڑتے ہوئے دکھا ہے کافی انکریزنگ ریٹ سے یہاں پہ شورٹس آڈ ہوئے ہیں آج کے سیشن میں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکاوری کا کوئی سکوپ نہیں نظر آرہا ہے تو میری رائے رہے گی کہ ہم اگر بائنگ کے موقعے دھونڈ رہے ہیں تو کافی ویٹ کرنا پڑے گا پر جو نیکسٹ لیولز کھلتے ہوئے نظر آرہا ہے نیچے کے طرف وہ راؤنڈ آباوٹ 6700 کے امیجیٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں 6700 کے امیجیٹ ٹارگٹس یہاں پہ شاید کھلتے ہو دکھائی پڑے ہیں تھوڑی سی ویکنیس یہاں بھی اور پریویل کر سکتی ہے اس لئے آج سے آپ اس پر نظر رکھئے گا ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد لوٹیں گے شیوانگے میں آسات بنی رہیں گے ان سے ہم باچیت کریں گے سستے آپشن کو لے کر اور ساتھی ساتھ کچھ اور سٹاکس اس پر چل چل کرتے ہیں چھوڑے سے پڑک کے اس طرح سپکتا ہے